بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی قازمی ناظرین ایران نے جس طرح وعدہ کیا تھا انہوں نے اس وعدے کی طرف ان کا وعدہ کیا تھا ان کا وعدہ تھا کہ ہم امریکہ سے انتقام لیں گے یہ وعدہ انہوں نے پہلے تین جنوری کو کیا اور پھر یہ وعدہ انہوں نے دوبارہ ابھی ڈاکٹر محسن خانزادے اپنے سائنٹسٹ کے حوالے سے کیا آج ایران نے شاید اس وعدے کی طرف پہلا قدم بڑھایا اور امریکہ کے سفارت خانے پر عراق میں گرین زون پر ایک بہت بڑا حملہ کیا راکٹوں کی برسات کر دی یہ اور بات ہے کہ امریکہ نے وہ راکٹ زیادہ تر انٹرسپٹ کر لیے روک لیے سی آر ایم سسٹم جو تھا یو ایس کا بڑا مضبوط تھا انہوں نے وہ راکٹ گرا دیئے اس کمپاؤنڈ کو اور وہاں پر موجود جو سفارت خانے اور اس کے عملے کے لوگ ہیں انہیں بڑا کم نقصان پہنچا اور بلڈنگ کو بہت معمولی نقصان پہنچا لیکن اس حملے نے خاص طور پر اراک کے اندر موجود اس حملے نے ایک بار پھر امریکہ کے لیے اس کے اتحادیوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرے کی گھنٹی بجا دی ایران نے یہ بارہا کہا تھا کہ ہم یہ انتقام لیں گے ہم جنرل قاسم سلمانی کی شہادت کو نہیں بھولیں گے ہم اپنے سائنٹس کی شہادت کو نہیں بھولیں گے ہمارے اوپر جہری پابندیاں لگی ہیں ہم ان کا بھی جواب دیں گے ہم ان کے اتحادیوں کو بھی باری باری ایک ایک کر کے سب کو سبق سکھائیں گے جہاں جہاں ان کے مفادات ہیں وہاں پر ایرانی ضرور بوٹ اپنے وہاں پہنچائیں گے اور آج ایران نے اس پر پہلا قدم لے لیا ناظرین تفصیلات کے مطابق اراک کے شہر بغداد میں گرین زون پر اتوار کی شام راکٹوں کا پہلا حملہ ہوگا ہے اور یہ ایران کی وہ تمام بیانات جو پشلے ایک عرصے سے آ رہے تھے اور انہوں نے جس طرح اپنے جنرل قاسم سلمانی اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر محسن خانزادہ کی حلاقت پر یہ بات دنیا بھر کے سامنے رکھی دی کہ ہم اپنا انتقام ضرور لیں گے اور یہ اس کا شاید پہلا ٹریلر انہوں نے سوشل میڈیا پر جاری کر دیا ٹوٹر پر یہ اس کی تصاویر اس کی ویڈیوز موجود ہیں کہ کس طرح راکٹوں کا ایک پوری ٹریل وہاں پر جو ہے ریپیڈ فائر جو ہے وہ پورے کا پورا لانچ کیا گیا امریکہ کی ایمبیسی کی طرف جو کہ ایمبیسی ایک امریکن آپ کو پتا ہے ایک سمبولک سسٹم ہے اور اس کو اس کو حملہ کیا یہ ثابت کرتا ہے کہ ایران اس کی ملیشیا وہاں پر ابھی بھی عراق میں اور میڈل ایسٹ میں بہت مضبوط ہے اور اس حملے میں جو ان کے صفیر تھے یا علی خانہ تھے زیادہ تر لوگ امریکہ والے وہاں سے پہلے ہی نکال کے لئے جا چکے ہیں وہ کیوں ہیں وہ میں آپ اس کے بارے میں بھی بتاتا ہوں لیکن راستے میں کیونکہ امریکہ کے پاس ایک سی آر ایم سسٹم ہے یہ بلکل اسی طرح کا سسٹم ہے جو نائٹی ٹو کی وار میں پیٹریوٹ اور کروز میزائل کے حملے کے وقت صدام حسین کے حملے کے وقت یہ استعمال کیا گیا تھا کہ جب بھی کوئی کروز میزائل وہاں سے فائر کیا جاتا اسے پیٹریوٹ راستے میں ہی گرا دیتا یا تباہ کر دیتا اس سے نقصان کا خرچہ کم سے کم کیا جا سکتا امریکن ایمبیسی نے اس پورے علاقے میں وہ سسٹم اپنے پاس رکھا ہوا ہے فضاء میں ان کے یہ سسٹم بڑا مضبوط ہے کہ کسی قسم کا بھی کوئی حملہ ان کے بر ہو تو اس سی آر ایم سسٹم کی وجہ سے وہ فضاء میں ہی اس حملے کو روک سکتے ہیں یہ ان کی ٹیکنالوجی کا لیول ہے آپ کو بتا ہے وہاں تک یہ پہنچیں کہ یہ کسی قسم کا اپنے پر فضاء سے حملہ نہیں ہونے دیں گے لیکن اب جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایران نے یہ حملہ کیوں کیا اور اب یہ اس سے پہلے کی کچھ سیکونس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوئے کیا آپ کو یاد ہوگا تین جنوری کو جب جنرل قاسم سلمانی کو ایک ڈرون حملے میں امریکہ نے شہید کر دیا تو اس وقت یہ معاملہ شروع ہوا اور جنرل قاسم سلمانی بیسیکلی یہ ہیں کون اگر آپ ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہسٹری دیکھیں تو اس وقت جتنی بھی ایران کی میڈل ایسٹ کے اندر اراک لیبنان شام یمن اور افغانستان اور ایون کے ایک ازربائی جان اور اس علاقے پر بھی جتنی بھی ایران کی اس وقت پروکسیز چل رہی ہیں ملیشیاز چل رہی ہیں ایران کے جو زیرے تمام گروپ سے اس وقت لڑ رہے ہیں ان سب کو کنٹرول کرنے کے لیے ایرانی کرد کے جو ہیڈ تھے وہ جنرل قاسم سلمانی تھے اور یہ اپنی فوج میں تو بہت زیادہ مقبول تھے ہی کیونکہ خود یہ وہ آن گراؤنڈ جنرل تھے کہ جو خود اس فیلڈ میں اتر جائے کرتے تھے وہاں پر فوج کے سپائی ان سے سیلفیاں اتارنے میں انہیں فوٹوجینک جنرل بھی کہا جاتا تھا کہ ان کے ساتھ سیلفیاں اتارنے میں ہر وقت لوگ فوجی جو تھے وہ بڑا فخر سمجھے تھے ان کی شہادت کے بعد جو ملیشیا گروپ تھے ایران میں اور باقی دور درہ ان سب نے بھی یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم کسی صورت میں ان کا بدلہ جو ہے وہ نہیں جانے دیں گے اب یہاں پر جو امپورٹنٹ بات پیدا ہوتی ہے کہ ان کا بدلہ وہ کس سے لیں گے امریکہ تو بہت دور ہے تو اس لیے جو امریکہ کے جتنے بھی تنصیبات ہیں امریکہ کے جتنے بھی وہاں پر اتحادی ہیں کیونکہ کس فورس کے آپ کو پتا یہ ہیڈ تھے اور کس فورس کے علاوہ جتنی بھی پروکسیز ہیں وہ سارے پھیلی ہوئی ہیں وہاں پر ابھی بھی جس ارگنیزیشن پر امریکہ نے الزام لگایا ہے قطیب حزباللہ وہ بھی اس علاقے میں موجود ہیں ایرانی جنرل کی پپولیلیٹی کا دازہ اب اس بات سے لائے کہ فوجی عام طور پر روتے ہیں لیکن جنرل رمضان جب انٹریو دے رہے تھے انہوں نے اپنے آنسو جس طرح چھپائے جنرل قاسم سلمانی کے بارے میں بات کرتے ہوئے انٹریو دیتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ فوج کے عالی سطح کے جنرل وہ اپنی آنکھوں میں ان کے لئے آنسو روک رہے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں لوگ بڑا پسند کرتے تھے فوج میں ہونے کی وجہ سے ان کو آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ جس طرح پاکستان میں پاک فوج کے جو ہمارے جرنیل ہیں ان کے لئے جب لوگ ان کے دلوں میں محبت اور عقیدت رکھتے ہیں اور آن گراؤنڈ جرنیل ہو جنہوں نے جنگیں جیتی ہو تو ان کے لئے تو ظاہر ہے ایراک میں پتا ہے ایک طبقہ فکر تھا جو اس بات پر خوش بھی تھا ان کا کہنا تھا کہ جو ایراکی پرائم منسٹر ہیں انہیں یہاں تک پہنچانے میں جنرل قاسم سلمانی کا بڑا ہاتھ تھا کہ وہ ایراک میں بہت زیادہ ان کو انفلوینس ہا وہاں پر تو کچھ لوگ یہ بھی چاہتے تھے کہ یہاں پر انعان اپنا انفلوینس نہ رکھے نہ ہی امریکہ رکھے ہمیں اپنے حال پر چھوڑیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ ممکن اب نہیں رہا اب وہ ایک چیس کی گیم بنی ہوئے شہطرنج کی یہ کھیل ہے جس میں سارے اپنے اپنے انداز سے وہاں پر چل رہے ہیں ڈالنڈ ٹرم نے بھی ان کی اشادت کے موقع پر کچھ زیادہ نکاح صرف امریکہ کا جھنڈا لگا کر ایک ٹویٹ کی یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ جنرل قاسم سلمانی کتنا بڑا ٹارگٹ تھے اب آپ یہ دیکھیں اتنا بڑا ٹارگٹ جب آپ ہٹ کریں تو اس کے بعد اس کے کونسیکونسز بھی ہوں گے اس کے ریونج بھی ہوگا ان ساری چیزوں کے لئے بھی امریکہ کو تیار رہنا پڑتا اب امریکہ نے اسی لئے اپنے زیادہ تر سفارتی جو حملہ تھا ان ملکوں سے تمام ملکوں سے وہ نکال لیے تھے وہ سارے کے لوگ واپس چلے گئے تھے وہاں پر اب نہ رہنے کی برابر اسی طرح افغانستان میں جو فوجی موجود ہیں ان کو بھی بڑا شدید خطرہ تھا کیونکہ ایرانی انفلوینس افغانستان میں بھی بہت زیادہ ہے شمالی اتحاد سے آپ کو پتہ ہیں ان کی گہرے تعلقات تھے احمد شاہ مزود اور پھر ہزارہ جو اہلے تشریح ہزارہ کمیونٹی ہیں وہاں پر وہ جو لڑنے ہیں ان میں بھی ازبک بھی بہت ساتھ ہے تو یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک کا وہاں پر بھی موجود ہے کہ وہ کسی بھی وقت وہاں پر جو اتحادی فوج ہے اور خاص طور پر امریکی فوج ہے اس کو نقصان پہنچانے میں یہ لوگ فرنٹ پہ کام کر سکتے تھے اب ایسے میں یہ جو حملہ اس حملے کی جو شدت ہے اس کو واشنگٹن تک محسوس کیا گیا ہے اور ابھی آپ کو پتہ ہے تین جنوری کو ان کی اینورسری بھی آ رہی ہے ڈیتھ اینورسری اس کے اوپر بھی جو ہے وہ زیادہ خطرہ یہی ہے کہ بدلہ لینے کے لیے ایران کو نہ کوئی سمبولک لڑائی ضرور کرے گا اب ایران نے صرف امریکہ کو نہیں بلکہ ان کے اتحادیوں کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے نشانے میں رکھ لیا ہے اس کی ایک بڑی مثال دیکھیں کہ ابھی ریسنٹلی جیسے چار کشتیوں پر ایرانی چار کشتیوں پر حملہ ہوا اور اس سے پہلے جدہ میں ایک بہت بڑے تیل کے ٹینکر پر جو کہ جنگی جہازوں کو تیل پہنچاتا تھا اسے بھی باہر سے حملہ کیا گیا اور کہا کہ جاتا تھا کہ یمن کی جو حوسی باغی ہیں وہ کرتے ہیں جنہیں سب جانتے ہیں کہ ایران کی بھرپور سپورٹ ملتی ہے اور اتنا ورنہ ان کے اندر اتنی قابلیت نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے آل ٹینکر کو نشانہ بنا سکتے جس کا برٹش نیوی نے بھی کنفرم کیا تو کہ اس علاقے میں ایسا ہوا ہے اب اس کے بعد ایران نے ظاہر ہے اپنا سعودی عرب کی طرف سے یا ان کے اتحادیوں کی طرف سے جواب آیا جس میں ایران کی چار کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا اڑا دی گئی اور پھر اس کے بعد اب خاموشی رہی اور آج یہ معاملہ سامنے آیا کہ جس میں امریکن کانسلیٹ جو ہے سفارت خانہ جو کہ ایک ملک کی ریپیزنٹیشن کرتا ہے اس پر حملہ کرنا یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ سمبالک انہوں نے اپنا اعلان کی ہے کہ اب ہم بالکل تیار ہیں لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے اب اس کا کیا ریٹیلیشن آئے گا ایران آلڈی بہت سارے پیشنز میں ہیں اس وقت جوری پابندیاں اس کے اوپر ایک تلوار کی طرح ہر وقت لٹکتی رہتی ہیں سینکشنز لگی ہوئی ہیں اسی لئے وہ اپنے نئے نئے اتحاد بنانے پر غور کرتے ہیں کبھی وہ رشیہ کے ساتھ بھی ملتے ہیں اس کے ساتھ ترکی کے ساتھ بھی ان کے ساتھ بہت تعلقات بن گئے ہیں دونوں ایک ہی بوٹ میں آ چکے ہیں اس وقت کہ دونوں کے اوپر جو پابندیاں لگی ہوئے اور وہ ان پابندیوں کے باوجود اس صورتحال میں رہتے ہوئے بھی اپنی فوج کو مضبوط کرتے رہے جنرل قاسم سلمانی بہت مضبوط شخص اس طرح بھی تھے کہ وہ صرف سپریم لیڈر جو ایران کیا انہیں جواب دے تھے اب سپریم لیڈر نے بارہا یہ بات کر دی کہ ہم انتقام لیں گے آج اس کا پہلا ٹریلر تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے اس کا ایکشن کیا آتا ہے اور اس کے اتحادیوں کا ایکشن کیا آتا ہے اور پھر آگے ریجن میں یہ دوبارہ یہ چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں مزید کہ اس پر وہ کیا کریں گے اور کیا کر سکتے ہیں کہ دو ٹارگٹ ایران کے انہوں نے اڑائے پھر ایران نے ٹینکر اولایا پھر ایران کی چار کشتیاں بھی اڑی اور اب مزید آج ایران نے امریکن جو کانسولیٹرز پر حملہ کیا اب دیکھنا آئی ہے کہ یہ کس کروٹ بردلتا ہے اس ریجن میں آگے فردر کیا ہوتا ہے آپ کو مزید انشاءاللہ اس پر اپڈیٹ کرتے رہیں